ہم نے کتنا قرآن کو پکڑا ہے ایک ہفتے میں جب اکٹھا ہوتے ہیں جمعے کی نماز کی شکل میں تو خدبہ سنتے ہیں ابھی اس کا بھی ذکر ہو رہا تھا سلمان میاں نے مجھے میری ذہنی روشی بدل دی ہے جمعے میں خدبہ پڑھ رہے ہیں خدبہ کی مطلب کیا ہوا ایک شخص ہے جو بول رہا ہے آپ سے بات کر رہا ہے آپ سے تخاطب آپ سے ہے آپ وہ مخاطب ہے آپ سے پھر آپ سے کوئی بات کہ ہی جا رہی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آرہا آپ کے کیسا لگے گا ابھی اگر میں کسی اور زبان میں جو آپ نہ جانتے ہوں بولنے لگوں گا تو آپ اٹھ کے چلے جائیے گا اپنے ذاتی معاملے میں آپ اتنی بات رکھتے ہیں جو بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کے آپ اسے دور ہو جاتے ہیں اب اگر ایسی کوئی بات ہے جس کے سمجھنا بہت ضروری ہے سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے جیسے آپ نماز میں آتے ہیں امام صاحب خدبہ پڑھ رہے ہیں تو یہ معلوم ہو جائے کہ خدبے میں ملانا کیا کہہ رہے ہیں خدبہ بہت اچھا موقع دیتا تھا کہ معاشرے میں جو حالات ہیں ان سے آپ کو متعریف کیا جائے اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کے حل کی تلاش کے لیے آپ کو راستہ دکھائے اگر اس مقصد سے پورا ہو رہا تو خدبہ بہت اچھا ہے اور نہیں ہو رہا ہے تو علماء کرام فتوہ دینے سے پہلے اس پر کیا غور نہیں فرما سکتے غور پھر کریں ابھی بات ہو رہی تھے ہاپی صاحب ہے جو تقوی میں وہ ہز بچوں کو کراتے کیا ہی نفی سے ایک بات سامنے آئی فتیر کی نماز میں آزان اور جماعت میں تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت رہتا ہے کیا ہی اچھا ہو امام صاحب جو سورے پہنے جا رہے ہیں جماعت میں اس کا جماعت کے پہلے کھڑے ہو کر لوگوں سے اس کا مفہوم اس کے معنی اس کے ترجمہ بیان کر دے کہ بھائیوں ہم یہ نماز میں پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا مطلب اس کے معنی اس کے مفہوم یہ ہیں لوگ بڑے غور سے سنیں گے ایسا نہیں ہے کہیے تو آگے بڑھئیے تو اور جب آپ سنا دیں گے اور وہ شخص نماز کے لئے پیچھے آپ کے کھڑا ہوگا اور جب آپ قیرات کریں گے امام صاحب تو کچھ نہ کچھ تو اس کے سمجھ میں آگے آئی گئی کیا چاہتے ہیں یہ کوئی بہت بڑی فلسفے کی بات نہیں ہے آج کی ضرورت ہے آپ عربی زبان نہیں جانتے یہ کہہ کر آپ مفر نہیں حاصل کر سکتے زبان چاہتے ہیں آپ تو سیکھ لیتے ہیں آپ نے چاہا تو اگریزی بھی سیکھی آپ نے آپ نے چاہا تو ہندی بھی سیکھی آپ نے آپ نے چاہا تو سلسکرت بھی اس ملک میں آپ نے سیکھی ہے آپ نے چاہا تو کمپیوٹر کی زبان بھی آپ نے سیکھ لیا تو آپ نہیں چاہتے ہیں اس لئے عربی آپ نے نہیں سیکھی چاہ لیں گے تو عربی بھی سیکھ لیں گے اور عربی سیکھ لینے سے آپ کی معاشقے پر منفی انداز سے اثر نہیں ہوگا یہ باتیں کہاں کی جائیں نوجوانوں میں جو بیداری پیدا ہو رہی ہے اور مساجد میں برتی بھی تعداد نوجوانوں کی ایک بڑی خوش آئین بات ہے کل ہم دنیا میں نہ ہوں گے کل یہی نوجوان ہوں گے یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں اور دیکھئے دشمنان اسلام آدائیں اسلام کی نگاہ ان پر بچوں پر ہے اور آئے روز خبریں ہم سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک انجینئر اچھا خاص آپ پڑھنے والا جسے الفاظ دگر میں آپ عالم بھی کہہ لیجئے علم حاصل کرنے والا کتنی پریشانیوں کے ساتھ اس نے علم حاصل کیا اور اس معاشرین نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اس حکومت نے کیا سلوک کیا کبھی سوچ ہی ذرا سا تو یہ نوجوان آپ کی ہمدردی اور توجہ کا مستحق بن جائے گا تو نوجوانوں میں اگر بیداری کی لاہر ہے تو بوڑوں میں بھی ضعیفوں میں بھی یہ لاہر پیدا ہونی چاہیے کہ ان بچوں کی حوصلہ ابزائی کریں ان کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی کر سکتے وہ کریں ان بچوں کو جو کنٹروورشل ایشیوز ہیں جو متنازع باتیں ہیں ان سے دور رکھیں آج سب سے بڑا علمیاں یہ ہے کہ قرآن جیسی بلا شک و شبہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے جو راستے ہیں وہ راستوں میں دیواریں ہیں ذرا کوئر سے فرمائیں ٹھنڈے دل سے آپ مسلکی دیوار سے اوپر اٹھ کے بات کیجئے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھئے ہم نے تو مسلکی دیوار کو اتنا اونشہ کر دیا ہے کہ اب ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دکھائی پڑتا آپ دیکھیں دین تو ایک ہی ہے معبود ایک ہی ہے قرآن ایک ہے اختلافات کا یہ حال ہے مسلکی دیوار اچتی اچھی ہو رہی ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں اسلام فرماتا ہے اذا مسافہ کرو ہم مسافہ نہیں کریں گے معانقہ کرو معانقہ نہیں کریں گے ان صورت حال اس صورت حال میں آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آئے کہ ان دیواروں کو یک لخت گرا دیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کیا یہ ممکن نہیں ہے ان دیواروں کا قدد ہٹا دیں تاکہ آپ کا تو قدد بڑھ جائے دیوار کے اس طرف سے بھی چیخ آ رہی ہے چیخیں بلند ہو رہی ہیں اور دیوار کے اس طرف سے بھی چیخیں بلند ہو رہی ہیں چیخیں دونوں دو سے بلند ہو رہی ہیں اور آپ چاہ کر بھی چہرے تک نہیں دیکھ پا رہے ہیں چیخوں کی وجہ ایک ہی ہے وہاں بھی ظلم ہو رہا ہے یہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کا شکار لوگ ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھائی دیکھ پا رہے ہیں آج میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی راستے بڑے مزدود کر دیے گئے ہیں اور خود قرآن کے ماننے والوں نے راستے میں رکاوٹنے پیدا کر دی ہیں اس قرآن کو نہ پڑھو اس کی تفسیر فلاں نے دیکھی ہے اس قرآن کو پڑھو تو اس قرآن کو پڑھنے کے لیے یہ نہیں آئیں گے سامنے اور اس قرآن کو پڑھنے کے لیے یہ وہاں نہیں جائیں گے تو اگر نتیجے میں ایک بات میرے موز سے نکھ لیں تو کہاں تا غلط ہوگی کہ قرآن اور انسانوں کے بیج میں یا قرآن کے متعلاشی جو لوگ ہیں یا جو لوگ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں ضرورت قرآن جو ان کی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت سے قریب آنا چاہتے ہیں تو قرآن اور اس ضرورتمندوں کے بیش میں ایک دیوار ہے جن کا نام ہے علما حیرت یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ قرآن کو بنین و انسان کے سامنے لے کر جائیں چجائے کے سیر مسلمان پوری بنین و انسان کے لیے قرآن ایک حکمت کی کتاب ہے ان کے پاس لے جائیں آج وہ حضرات انہوں نے خود اپنا قد اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ وہ دیوار جو تعمیر کر لی ہے اس سے بھی چھوٹا قد ہو گیا ہے دکھائی بھی نہیں پڑتا میں یہاں پر نہ تو وقت ہے اور نہیں میرے بس کی بات ہے کہ مسلکی اختلافات کے پر کوئی گفتو ہو آپ سے کر سکوں لیکن اتنی بات تو مار کھاتے کھاتے پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور اپنے وطن میں دیکھ لیجئے اتنی مار کھائی ہے ہم نے زندہ ہم جلائے جا رہے ہیں مارے ہم جا رہے ہیں جیل ہم بیجے جاتے ہیں مخدمات ہم پر چلتے ہیں اور حد یہ کہ وہ الزام ہم پر لگتا ہے جس کے لیے واقعی ہم فٹ نہیں ہیں کہ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے کہ ایک بھی بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اس کے ماننے والے ہیں تو جو یہ مانتا ہو اس پر وہ الزام لگایا جائے کہ بے گناہوں قتل کرتا پھر رہا ہے یہ غلط ہے لیکن حالات ایسے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں دنیا کی طاقتیں کام کر رہی ہیں مثالیں دینا چاہیں تو آپ پورے اس کے لیے دفتر چاہیے عراق آپ کے ہاتھ سے نکل گیا اسی مسئلہ کی اختلاف کی بنا پر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اسلام کے نام پر مانگا ہوا ملک اسلام کے ملک کے حدود میں ہی اسلام کے ماننے والوں کے درمیان صورتحال اتنی خراب ہو چکی کہ مسجدوں میں ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں نماز کی حالت میں قتل کر رہے ہیں اللہ کے ذکر کی محفل ہو اللہ کے محبوب کی ذکر کی محفل ہو اس کو بموں سے گڑا رہے ہیں سننے کو تیار نہیں ہے حضرات ابھی بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس ملک کے حالات نظبتاً ٹھیک ہیں خطرات بہت بڑے ہیں یہ خطرات دستک دے رہے ہیں آپ کے دروازے پر آپ چاہیں تو اس کا نوٹس آپ لے لیں اور چاہیں تو معاف کیجئے کہ شطر مرک کی طرح سے اپنی قیفت بنا لیں یہ طوفان گزر جائے گا طوفان گزرے گا نہیں طوفان تو آپ ہی کے لئے آ رہا ہے یہ بات اگر آپ نوجوانوں کے ذریعے دنیا کے سامنے بتانے کی کوشش کریں کہ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقت میں اسلام کے ماننے والوں کے خلاف کیوں ہیں اسلام کے ماننے والا کیا کر رہا ہے وہ شراب نہیں پیتا شراب پی کے لوگ ہوش ہوواز خو دیتے ہیں یہ نوجوان ہو کر بھی اس کی کشش کے قریب نہیں جاتا یہ شراب نہیں پیتا تو ہوش ہوواز میں رہتا ہے تو جو ہوش ہوواز میں رہتا ہے معاشرے کے لئے مفید ہے تو کہے کس کی مخالفت کرنے ہیں بھائی آپ وہ جوہ نہیں کھیلتا وہ دنیا کے لہولان سے بہت دور ہے وہ ساری بری عادت نے جو معاشرے کے لئے ایک نوجوان کو نقصان دے بنا دیں اس سے وہ دور ہے تو اچھا ہے نا پھر کیوں اس کی مخالفت ہو رہی ہے مخالفت اس لئے ہو رہی ہے صرف بات بتانے کی بات ہو یہ نوجوانوں کے ذریعے سے ہی بات پہنچ سکتی ہے تجربہ ہمارا ضرور ہو زبان ان کے پاس ہے ذرائع ان کے پاس ہے قلم ان کے پاس ہے فکر بھی موجود ہو گئی اور جسم کی طاقت بھی ہے جو ان کو آگے گامزن کر رہی ہے صرف اتنی سی بات اگر آپ سمجھ لیں مخالفت اس لئے ہو رہی ہے ذرا اسلام کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں اسلام معاشرے کی اکثریت کے لئے آیا تھا اسلام نے جب یہ کہا کہ سوائے اللہ کے کسی کو مت پوجھو تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ معاشرہ علاوہ اللہ کے دوسرے کو پوجھ رہا تھا دوسروں کی گرفت اس پر تھی چاہے وہ بادشاہ کی شکل میں ہو چاہے وہ بدھ کی شکل میں ہو چاہے وہ سوداگر کی تلاش میں ہو چاہے وہ سودخور کی تلاش میں ہو چاہے وہ کہانوں کی شکل میں ہو بچا لیا اسلام نے جگہ جگہ یہ سر جھکنے سے بچا لیا تو وہ طاقتیں جو ساہکاروں کی شکل میں تھیں بادشاہت کی شکل میں تھیں رجوالوں کی شکل میں تھیں زمیداروں کی تعلق داروں کی پیسے والوں کی ان طاقتوں کے سامنے جھکنے سے اسلام نے جب بچایا تو اس کا مطلب یہ وہ ان طاقتوں کو کمزور ہونا پڑا کون چاہے گا کمزور ہونا اس لیے آپ کی مخالفت ہو رہی ہے تو کیا دنیا کو یہ بتانے سے آپ قاسر ہیں کہ دنیا کی بڑی تعداد ایسے لوگ ایک پرسن سے بھی کم ہیں تو نائنٹی نائن پرسن سے زیادہ لوگوں کا مفاد اسلام میں ہے پھر کیوں مخالفت اسلام کی ہو رہی ہے بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے بہت درد لگتا ہے اتنا پیارا مذہب اتنا پیارا دین غریبوں کے لیے دین موجود ہے یتیموں کے لیے دین موجود ہے خواتین کی حرمت کی تحفظ کا اعلان کرتا ہے والدین کے حقوق کو متعین کرتا ہے اس کے لیے مجبور کرتا ہے کہ آپ چاہیئے فطری بات ہے ہر طریقے سے وہ دین جو معاشرے کے نائنٹی نائن پائنٹ نائن پرسن لوگوں کے لیے باعث راحت ہو اس کی مخالفت کم سے کم نائنٹی نائن پائنٹ نائن پرسن لوگ نہ کریں گے اور ہمارے مفاد میں ہم کے مخالفت کریں گے تو اب جو مخالفت کر رہا ہے اس پر ذر پڑ لئی ہے وہ جو اس کا جو پنجا ہے جس نے چکل رکھا ہے پورے معاشرے کو وہ پنجا دھیلا ہوا اسلام نے اس کو دھیلا کیا اس لیے مخالفت ہو رہی ہے لیکن بغیر کسی جیچکی یہ بات وہ دین میں مل کہا رہا ہے ہم کو وہ اسلام کہا گیا جو قرآن کی شکل میں ہم کو ملا ہم قرآن سمجھتے نہیں وہ دین کہا گیا جس نے ایک ایسی ذات سے متعارف کرائے تھا یا اس دین کو جس ذات میں متعارف کرائے تھا کہ جو رحمت العالمین بن کر دنیا کے سامنے آئی کہاں ہے دین تو جب اس دین کی تلاش میں بنین و انسان کے لوگ آگے بڑھے جاننا چاہا انہوں نے چاہے وہ امریکہ میں دو جو ٹاورز گی رہے تھے وہ وجہ بنی ہو یا اور بھی جو وجہ بنی ہو what is اسلام what is قرآن تو بہت بڑی تعداد نے قرآن چھپا اور دنیا بھاگی قرآن کی طرف اسلام کو سمجھنے کے لئے بھاگی اس نے جاننا چاہا what is قرآن قرآن بہت بڑی تعداد نے چھپا لیکن آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہے دنیا متوجہ جو کچھ بھی سمجھا اس کا نتیجہ غضبت بھی ہوا بہت سے لوگ اسلام کو انہوں نے قبول کیا اب بارات میں اس میں پڑھتے رہتے ہیں آپ کوشش تو ہوئی نہ لیکن وہ دین کہیں دکھائی نہیں پڑتا اور جہاں جہاں اس کو دکھنا چاہیے تھا وہ ساری جگہیں آپ نے متنازع کر دی ہیں قرآن اس سے آپ کو دور کرتا کہتا ہے بلا تفرقوں پھوٹ پھنٹا لو تو جب وہاں پہنچا دین ڈیکھنے کے لئے اس کو وہ دین تلاش میں نہیں ملا تو وہ دین کے موجودہ اکابرین ہیں وہ دکھائی پڑے جن کی آستینیں سر کے ہوئی تھی آنکھوں پر میں تیز تیزی قسم کی تھی جو خود کو بہتر کہنے والے بن رہے تھے یہ کمال ہے یہ ذرا آپ دیکھیں آپ کہاں جا رہے ہیں اسلام جو تعلیم آپ کو دیتا ہے جس طریقے سے آپ کے کیریکٹر کو سمارتا ہے اس کا ایک بہت روشن جو یہ ہے کہ اسلام ایک انکساری پیدا کرتا ہے اور انکساری میں جسٹیفیکیشن بھی ہے جواز ہے وہ انکساری نہیں کہ میاں ہم تو آپ کے غلام ہیں اور موقع پڑ جائے تو میاں کی ٹانگ اڑا کہ ہم پٹک دیں وہ نہیں انکساری ہے اسلام انکساری کے معنی یہ بتاتا ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ تم نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی اور تم کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ اس نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے تو اگر تم نے نہیں پڑھی اور اغلب یہ ہے کہ اس نے پڑھی ہوگی وہ تم سے بہتر ہوا آج مزاج یہ ہے ہر شخص خود کو بہتر سمجھ رہا ہے جانتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی جانتا ہے زکاة نہیں دی جانتا ہے اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا اور یہ نہیں جانتا کہ دوسرے نے کام کیا یا نہیں کیا اگر روشن ذہن ہوتا تو شاید اس نے نماز پڑھی ہے تقوی بھی کیا اختیار کیا اس نے زکاة بھی دی ہے اس نے تو ان جواز کے کے بنیاد پر آپ کو یہ حق تو بہرحال حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ خود کو اچھا سمجھیں اچھا سمجھ لیں اس لیے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے اچھا سمجھ لیں زکاة بھی دی ہے اچھا سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے والدین کے خدمت کی پڑوس کا حق دیا ہے جیسے چاہیں اپنے کو اچھا سمجھ لیکن بہتر سمجھنے کا حق آپ کو ان جواز کی بنیادوں پر نئے ہیں کر کے دیکھ لیجئے چھوٹا چھوٹی سی میری حیثیت ہے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج تک یہ ماحول ہے کہ ہم خود کو بہتر کہہ رہے ہیں جب دوسرے کو بالم ہوتا ہے کہ یہ شخص خود کو بہتر کہہ رہا ہے تو اس کو چھوڑ پیدا ہوتی ہے اور وہ ہمارے کردار میں خامیہ تلاش کرتا ہے کچھ پائے یا نہ پائے فوراں کہہ رہیتا ہے یہ یہ دیکھئے میاں نماز نہیں پڑھ لیں وہ دوسرے کو تو وہ تلاش کر کے خامیہ کو اجا کر کرتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے جواباً آپ اس کے گردار میں خامیہ تلاش کر کے وہ اس کو اجا کر کرتے ہیں نتیجے میں دونوں کے بیچ میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو کبھی سامنے آگئے تو ایک دوسرے گردن مار دیتے ہیں ذرا اس کو ایک نٹ کے لیے بدل دیجئے یہ سلیقہ اپنا لیجئے فلاں شخص ہے یار وہ آدمی مجھ سے بہتر ہے اس آدمی کا کردار بہت اچھا ہے یہ بات اس آدمی تک پہنچے گی تو اس کو اچھا لگے گا یا خراب لگے گا ظاہر اچھا لگے گا تو جو اچھا لگے گا تو فطری تقاضہ پورا کرتے ہوئے وہ آپ کے کردار میں کچھ اچھائی تلاش کرے گا تو آپ کے کردار میں جو تلاش کرے گا اچھائی پائے گا تو بھی اور نہ پائے گا تو شرمہ حضوری میں کہہ دے گا نہیں میاں آپ بہت اچھے ہیں اب وہ فاصلہ جو منفی تفسرے کی بنا پر بختا جا رہا تھا دو افراد میں دو جماعتوں میں دو گروہ میں اور جو فاصلہ بختا جا رہا تھا بیج کا جو میدان تھا وہ میدان جنگ بنتا جا رہا تھا آج وہ فاصلہ کم ہونے لگا کم ہوتے ہوتے یہ آیا ہے کہ جو ملاقات اس دونوں کی ہوئی اسلام کا ہی حکم کے تعمل ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کہہ کہ آپ نے ملا لیا میں معاف کیجئے کہ میرا ذہن آپ کے لئے ساف نہیں تھا اب ساف ہو گیا اور گلے مل لیے گلے مل کر ایک اٹھا ہوئے میدان جنگ کو دنگر کے بالکل وہ جشہ ملنے کی بنا لی وہ اچھی ہے یا آج جو مارے جا رہے ہیں مسجد میں بھی مارے جا رہے ہیں میدان بھی مارے جا رہے ہیں ایک دوسرے کا کر رہا ہے میں صرف ایک استفتہ آپ کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں مرنے والے بھی کلمہ گو ہیں مارنے والے بھی کلمہ گو ہیں کون ہے اس میں جس کو ہم غازی کہے اور کون ہے اس میں جس کو ہم شہید کہے